ایک اچھے استاد کے سو عامل اور اوصاف پہ گفتگو ہو رہی تھی ان میں پچاس کا تذکرہ ہو چکا تھا اکی آون نمبر پر ہے کہ ہر کام میں میان روی اختیار کی جائے ایک کامیاب استاد وہ ہوتا ہے جو اپنے ہر کام میں میان روی اختیار کرے میان روی کا معنی اعتدال ہے عموماً کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ابتداء میں سبق میں بڑی تفصیلی مباحث ہوتی ہیں اور جب سال کا آخر آتا ہے تو ترجمہ بھی نہیں ہو پاتا بڑی تیزی کے ساتھ صرف عبارت ہی پڑی جاتی ہے اب اگر استاد اعتدال کے ساتھ سبق پڑھاتا تو سال کے شروع سے لے کر آخر تک اگر ایک منحج پہ چلتا تو ہر حدیث میں کچھ نہ کچھ تشریح ہو جاتی اور طلبہ کو اس سے فائدہ زیادہ ہوتا اسی لئے استاد محترم کو چاہیئے انہیں جو کتاب ملے تو سب سے پہلے وہ پوری کتاب کے صفحات کو گن لے کہ پوری کتاب میں صفحات کتنے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو تینوں سمائیوں پر تقسیم کر دے اور پھر ایک اندازے کے مطابق جو چھٹیاں ہیں مہینے میں مثلاً چار جمعے ہیں اسے نکال دیے جائیں عموماً ہمارے مدارس کے اندر جو پڑھائی کا دورانیا ہوتا ہے تقریباً نو مہینے ہوتا ہے شابان، رمضان، شوال یہ تین مہینے تو شامل نہیں ہوتے شابان میں امتحان ہوتا ہے، رمضان چھٹی ہے شوال کے بلکل انتہا میں عموماً پڑھائی شروع ہوتی ہے، تین ماہ یہ چلے گئے پھر درمیان میں سمائی، ششمائی امتحان ہوتا ہے، ایک ایک ہفتہ امتحان دو ہفتے اس میں گئے اور عموماً تین چار دن پہلے تیاری ہوتی ہے، دونوں امتحانات میں تین دن سمائی میں ہو، تین دن ششمائی میں تیاری ہوتی ہے اور پھر تین چھٹیاں سمائی کے بعد آگئی، دو سے تین چھٹیاں ششمائی کے بعد آجاتی ہیں تو یہ بھی کل تقریباً بیس دن یہ نکل جاتے اور پھر ایک پورے سال بر میں ایک محتاط اندازے کے مطابق کم از کم آدمی دس سے پندرہ اپنے رخصتیں بھی لکھ لے کوئی عذر پیش آ سکتا ہے، بیماری ہے تو اب جب یہ نکالے جائے بیس دن وہ اور دس دن تو جو پڑھائی کے اسباق بنتے ہیں بمشکل تقریباً ساڑھے سات مہینے بنتے ہیں تو اب ساڑھے سات ماہ کے عرصے میں اس نے پوری کتاب کو پڑھانا ہوتا ہے تو اب اگر سارے صفحات کو دنوں پر تقسیم کر دیا جائے اور پھر اسی ابتدا سے آخر تک اسی نہج پہ چلے جائے تو طلبہ کو فائدہ ہوتا ہے ہمارے ہاں عموماً خاص طور پر سابعہ میں دورہ حدیث میں ابتدا میں حجیت حدیث تدوین حدیث اہمیت حدیث ضرورت حدیث انواع کتب حدیث کا تعارف اس پر تفصیلی گفتگو ہوتی ہے کتاب الایمان پر بھی تفصیلاً ہوتی ہے اور بساوقات کتاب الایمان کتاب العلم میں ہی ششما ہی گزر جاتا ہے اور اب یہ بخاری کے چوبیس صفات ہیں جو ہمارے اس میں گزر گئے اور جب آگے ڈیڑھ سے دو مہینہ رہتا ہے تو تیس تھی صفحے عبارت چلتی ہے تو تشریح بھی نہیں ہو پاتی ترجمہ بھی نہیں ہو پاتا تو اس لئے ضرورت اس کی ہے سبق کے دوران اعتدال رکھا جائے اسی طرح استاد کے مزاج میں بھی اعتدال ہونا چاہیے یعنی طلبہ پر اگر کوئی بات سختی کرنی ہے تو بھی اعتدال کے ساتھ تو سختی بہت زیادہ نہ ہو افرات و تفریط نہ ہو موتدل انسان قرآن کریم نے اس امت کی جو تعریف کی تو وصف اعتدال ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَ وَسَّطَ یہ امت موتدل امت ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ہر چیز میں میاں روی کو پسند کرتا ہے الَاقْتِسَادُ فِي نَفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِشَةَ تو میاں روی سبق میں بھی ہونی چاہیے اور استاد کے مزاج میں بھی میاں روی ہونی چاہیے نمبر باون طلبہ کو پوچھنے کا موقع دے طالب علم کو سوال کرنے کا موقع دینا چاہیے استاد نے جب سبق پڑھایا سبق پڑھانے کے بعد آخری جو پانچ منٹ ہوتے ہیں اس میں طلبہ کو موقع یہ دیا جائے کہ اگر سبق پر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کر سکتا ہے کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو وہ پوچھ سکتا ہے تو اس سے یہ ہوگا ایک تو طلبہ کی ججگ ختم ہوگی جو بات نہیں سمجھ آئی ہے وہ استاد سے پوچھ لیں گے استاد سے افادہ استفادے کا تعلق قائم ہو جائے گا اور بہت سی باتیں جو نہیں نہیں ہیں وہ ان کے سامنے آ جائیں گے تو سوال کرنے کا موقع دینا چاہیے سوال نصف علم ہوتا ہے اور جب جواب دے دیے جاتا ہے تو اس علم کی تکمیل ہو جاتی ہے ہمارے ہاں عدب کا اتنا غلبہ ہے الحمدللہ ایک اچھی صفت ہے لیکن استفادہ کم ہے مدارس کے ماحول میں عدب بہت زیادہ ہے تو عموماً استاد سے سوال نہیں کرتے کہیں بیعت بھی میں نہ آئے استاد ناراض نہ ہو یا بعض اساتحہ خود ہی اجازت نہیں دیتے تو بہتر یہ ہے کہ اجازت دینی چاہیے طلبہ کو استفادے کا موقع دینا چاہیے تو چونکہ موقع نہیں ملت پاتا اس لئے وہ اپنے اساتحہ سے استفادہ نہیں کرتے اور عموماً وہ غیروں سے کر رہے ہوتے اور جب ان سے کرتے ہیں تو وہ ان کی روش اور طریقے بھی چل جاتے ہیں اس لئے استاد کو چاہیے وہ موقع دیں طالب علم جو بھی سوال کرے تو اتمنان پیار محبت کے ساتھ جواب دیں عموماً طلبہ جو سوال کرتے ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں بعض طالب علم واقعی بات نہیں سمجھے ہوتے ہیں وہ سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی نرمی سے جواب دیا جائے بعض طالب علموں کے ذہن میں کوئی اشکال پیدا ہوا ہوتا ہے عبارت کے سیاق و سباق سے یا ماضی میں جو انہوں نے پڑھا ہے اس کے حوالے سے یا دیگر فنون کے حوالے سے انہیں بھی جواب دیا جائے اور کبھی ایسا ہوتا ہے بعض ذہین طلبہ ہوتے ہیں ویسے ہی شرارت کے طور پر یا استاد کو آجز یا خاموش کرنے کے لئے کرتے ہیں انہیں بھی محبت سے جواب دیا جائے یعنی استاد تینوں کے ساتھ رویہ ایک مساوات کا رکھے اور بالفرض اگر جواب نہیں آرہا تو بتا دیے جائے اس میں کوئی بات حرج کی نہیں ہے کہ اس سوال کا جواب میرے علم میں نہیں ہے میں مطالعہ کر کے یا کسی صاحب علم سے پوچھ کر آپ کو بتا دوں گا دیکھیں لا عدری کہنا کوئی حرج نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا آپ سے پوچھا کہ سب سے بہترین جگہ کون سی ہے آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا جبریل امین آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بھئی سب سے بہترین جگہ کون سی ہے کہاں مجھے نہیں معلوم جب تک اللہ تعالیٰ نہ بتائے تو آپ نے شرعقود میں یہ بات پڑھی اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سب سے بہترین جگہ مساجد ہیں تو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو حالانکہ یہ سوال تو بہت آسان ہے بظاہر ہر آدمی اس کا جواب دے سکتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی کے بغیر جواب نہیں دیتے تھے امام مالک رحمہ اللہ سے چالیس سوال ہوتے ہیں اور وہ چھتیس کے جواب میں کہتے ہیں کہ لا عدری میں نہیں جانتا صرف چار کا جواب دیتے ہیں تو غلط جواب دینے پر انداللہ پکڑ ہے جواب نہ دینے پر کوئی گرفت نہیں ہے کہ اکے دیے جائے مجھے معلوم نہیں میں پوچھ کے بتا دوں گا اس میں عزت بڑھتی ہے غلط جواب دینے سے عزت گھٹتی ہے لوگوں کے دلوں میں وسوق اور اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ غلط بات نہیں بتاتے جب تک تحقیق نہ ہو تو اس وقت تک آگے کوئی بات نہیں نقل کرتے اس سے اعتماد بڑھے گا اور علم میں بھی اضافہ ہوگا لوگوں کے دل میں محبت اور عقیدت بھی ان کے بارے میں بڑھتی رہے گی نمبر ترپن طلبہ کو عاصری تقاضوں سے ہم آہن کریں عاصری تقاضوں سے یعنی دور حاضر میں جو چیز چل رہی ہے جو مسائل چل رہے ہیں جس قسم کا ماحول ہے جو استلاحات ہے اس دور میں جو معاشرت ہے اس سے انہیں واقف کرنا چاہئے مثلاً ایک استاد اگر فقہ پڑھا رہا ہے فقہ میں کتاب البیو ہے تو بیو کے اندر آج کے دور میں مزاربت کی مثالیں کیا ہیں مشارکت کا طریقہ آج کے دور میں کیا ہے اجارہ آج کے دور میں کس طور پر پایا جاتا ہے مناسبت سے بینکاری کا نظم اور طور طریقہ بیان کرے کفالت کسے کہتے ہیں اور آیا جائز ہے ناجائز ہے تقافل کی شریح حیثیت کیا ہے انشورنس اور تقافل میں فرق کیا ہے یعنی جو دور حاضر کے مسائل ہیں وہ بھی انہیں بتایا جائے طالب علم یہ نہ سمجھے کہ یہ فقہ وہی ہے جو ہزار سال پرانی وہی غلاموں کے مسائل ہیں باندیوں کے مسائل ہیں آج کے دور میں ان کا اجرہ نہیں ہے فقہ اس طرح پڑھائی جائے کہ اس کی تطبیق دور حاضر کے مسائل پر کریں کہ وہ سمجھیں آج کے دور کی ضرورت ہے پیش آمدہ نئے نئے مسائل ان کو بتایا جائے اور اس میں طریقہ کار یہ ہو کہ فقہ پڑھاتے وقت کوئی اردو ایک فتاوہ اپنے مطالعے میں رکھیں مثلا آپ کتاب التحارت پڑھا رہے ہیں قدوری میں یا کنز میں یا ہدایہ میں تو آپ کوئی بھی ایک اردو فتاوہ جو کسی مستند ادارے سے چھپا ہو فتاوہ حقانیہ ہے خیر الفتاوہ ہے فتاوہ بیانات ہے یا اسی طرح فتاوہ محمودیہ ہے فتاوہ رشیدیہ ہے فتاوہ دار العلم دیوبند ہے کسی بھی ایک ادارے کا کوئی فتاوہ لے لیے جائے اور جو مسائل وہاں پڑھائیں وہ اس میں بھی دیکھ لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ مسائل جو اس دور میں لوگ پوچھ رہے ہیں نئے نئے مسائل ہیں وہ آپ کے مطالعے میں آ جائیں گے اور جب آپ طلبہ کو بتائیں گے تو اس سے استفادہ زیادہ ہوگا اسی طرح ایک آدمی اگر مختصر علمانی پڑھا رہا ہے اب اس میں جو استلاحات ہیں وہ ان کا خارج میں اجرا کریں منطق پڑھا رہا ہے ان مثالوں کا خارج میں اجرا ہو تو ہر فقہ اور حدیث اور فنون پڑھاتے وقت اگر خارج میں ان مثالوں کا اجرا ہوگا عاصری تقاضوں سے انہیں واقف کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس کی افادیت زیادہ ہوگی نمبر چون طلبہ کے سامنے علمی گفتگو کی جائے استاد محترم کی کوشش یہ ہو کہ وہ جب کلاس میں آئے تو طلبہ کے سامنے علمی اور تحقیقی انداز میں گفتگو کریں دیکھیں اصلاحی گفتگو بھی ضروری ہے بوقت ضرورت ہفتے میں ایک دفعہ دو ہفتے میں ایک دفعہ اصلاح کے حوالے سے بات کریں لیکن اگر ایک استاد آتے ہی روزانہ ایک ہی عنوان لے کر اسی بر بات کریں کوئی علمی اور تحقیقی گفتگو نہ ہو تو اس سے طلبہ کو سیکھنے کا موقع نہیں ملتا تو اس لیے جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر ایک سے بات کرو بھی گفتگو ہو علماء میں گفتگو الگ ہونی چاہیے مفتیوں میں گفتگو الگ ہونی چاہیے بلکل ابتدائی طلبہ ان میں گفتگو الگ ہونی چاہیے حفظ کے طلبہ میں گفتگو کا الگ طریقہ ہونا چاہیے متوسط طلبہ میں الگ ہو عوام الناس میں الگ ہو یعنی سب کو ایک لاتھی سے نہ ہنکایا جائے پڑے لکھے لوگوں میں ہے تو بات کا طریقہ الگ ہو قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے ہمیں یہ بتا رہے کہ انسان کے جو مخاطبے وہ تین قسم کے ہیں اور ہر ایک سے جو بات کرنی ہے وہ الگ الگ ہے اگر عوام الناس ہیں تو انہیں واسکے نہ ہے اور اگر پڑے لکھے لوگ ہیں تو حکمت سے بات کرنی ہے اور اگر مخالفین ہیں تو جادلہم باللتی احسن اچھے طریقے کے ساتھ ان سے مناظرہ اور مباحثہ کرنا ہے یعنی ہر مخاطب کو سامنے رکھ کر اس کی استعداد کے مطابق اس سے گفتگو کی جائے تو علمی گفتگو اور تحقیقی گفتگو کتابوں کا تعارف اس حوالے سے جو ہوں تو اس سے طلبہ میں شوق بھی پیدا ہوتا ہے استاد کی محبت اور قدر و منزلت میں بھی اضافہ ہوتا ہے نمبر پچپن طلبہ کی استعداد کا لحاظ رکھیں طلبہ کی استعداد کا لحاظ رکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم گفتگو جو کر رہے ہوتے ہیں وہ گفتگو ان کی سطح سے بہت اوپر کی ہوتی ہے جو اس بات سمجھ نہیں آتی اب ایک استاد پڑھا رہا ہے نہمیر وہ باتیں کرتا ہے سوال جواب جامی کے پڑھا رہا ہے نہمیر اور اعتراض قیل قال کر رہے کافیہ سے اب یہ کتابیں اس نے آگے پڑھنی ہے آپ جامی تک کی ساری باتیں اگر اس کو نہمیر میں پڑھا دو لکھوا دو رٹا لگا لو تو آگے پھر کیا پڑھے گا جو صلف نے جو نصاب رکھا وہ یہی ترتیب رکھی کہ نہمیر میں صرف اس کو استلاحات زبانیات کرائی جائیں صرف ہے تو اس کو استلاحات زبانیات کرائی جائیں باقی جو سیغوں کی تعلیل مزید تشریحات وہ علم السیغہ میں آ رہی ہیں قیل قال اعتراض جواب وہ کافیہ اور شرعجامی میں آ رہے تو اس لیے ہر استاد پڑھاتے وقت طلبہ کی استعداد کا لحاظ رکھے اسی طرح ثانیہ میں ایک ترجمہ پڑھا رہے اب وہاں ترجمہ میں زور ہونا چاہیے کہ لفظی ترجمہ آ جائے کوئی سیغہ ہے تو اس کی تعلیل آ جائے نحوی اعتبار سے پتا چلے یہ حال یہ ذلحال یہ فائل مفہول تھوڑا نحوہ کا اجرہ ہو اب وہاں گر آدمی فنی علمی تحقیقی گفتگو فلسفیانہ گفتگو اعتراضات جوابات اور باطل فرقوں کا تعقب شان ورود اور تفصیلی مباحث کرے گا تو اس سے طلبہ کو فائدہ نہیں ہوگا تو برحال مختصر یہ بات ہوئی جس درجے کے طلبہ ہیں ان کے سامنے گفتگو اسی انداز میں کی جائے مطالعہ کی ہر بات نہیں بتائی جاتی مطالعہ کی ہر بات نہیں ہے وہ مطالعہ تو استاد کے اپنی استعداد صلاحیت اور لیاقت کے لیے ہے طلبہ کے سامنے اتنی گفتگو رکھیں جس سے ان کا سبق حل ہو جائے سبق حل ہو جائے ان کو کتاب سمجھ میں آ جائے بس اتنی کافی ہے ہر بات اگلی نہیں جاتی کہ جتنا آپ نے پڑھا ہے وہ سب آ کر آپ نے بتانا ہے جتنا رات کو رٹہ لگایا ہے تو وہ سب آ کر طلبہ کے سامنے سنانا ہے نہیں یہ منزل نہیں ہے کہ جو پڑھائے وہ سنا دیا جائے بلکہ اتنا سنایا اور بتایا جائے جتنا ان کو سمجھنے کے لیے کافی ہو نمبر چھپن استاد محترم اپنی زبان اور کردار کو پاکیزہ بنائے ایک اچھے استاد کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زبان اور اس کا کردار پاکیزہ ہو زبان پاکیزہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ لایانی گفتگو نہ ہو بےہودہ گفتگو نہ ہو لانتان نہ ہو فہش گفتگو نہ ہو اور اپنے آپ کو ہمیشہ سنجیدگی میں اور باوقار انداز میں رکھے اپنا کردار بھی صاف رکھے یعنی اس کے کردار پر بھی کوئی انگلی نہ اٹھا سکے تو جیسے یہ ایک جملہ معروف ہے کہ اپنے آپ کو تحمت کی جگہوں سے بھی بچاؤ اتقو موازعتہم کردار پاکیزہ رکھا جائے اب اس میں ہمیں مثال ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاب فرمارے ہیں بخاری میں روایت ہے آپ کی ایک زوجہ محترمہ آپ سے ملنے آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے تک باہر نکل کے ان سے ضرورت کی بات کر کے اندر جانے لگتے ہیں اتنے میں دو صحابہ وہاں سے گزرے آپ نے دونوں کو بلا کر کہا کہ یہ میری گھر والی ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے دل میں یہ بات نہیں آسکتی کہ آپ ماذا اللہ کسی اجنبی عورت سے کوئی گفتگو کریں گے آپ نے فرمایا تمہارے دل میں تو نہیں آئی گی لیکن شیطان انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون ہے اب انہ شیطان یجری منہ الانسانی مجرد دم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی تاکہ ان کے دل میں یہ شبہ اور یہ شک نہ ہے تو استاد بھی اپنے کردار کو پاکیزہ رکھے اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسا نہ ہو کہ کسی کے ذہن میں سوالات جنم لینے لگے اگر ابتدائی درجات کے طلبائیں کوئی پوچھتے انہیں اسی وقت فارغ کر دیے جائے مسلسل اپنے ساتھ لے کر گھومنا پھرنا اٹھک بیٹھک ان کے ساتھ رکھنا بارحال یہ مناسب نہیں ہوتی اس پہ کردار پہ داغ لگتا ہے اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے اپنے دامن کو صاف سترا رکھنا چاہیے کہ کسی کو یہ موقع ہی نہ ملے کہ وہ ہمارے کردار پر کوئی حرف کہہ سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو جب آپ آئے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا قرآن بھی کہتا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان لَقَدْ لَبِفْتُ فِيكُمْ عُمْرَ مِن قَبْلِيَ فَلَا تَعْقِلُونَ میں نے زندگی کا ایک عرصہ تمہارے درمیان گزارا کیا تم لوگ سمجھ نہیں رکھتے آپ نے پہلی تبلیغ اپنے کردار سے کی کہ میرے چالیس سال کے دور میں جو گزرا ہے کیا تم نے میرے کردار میں کوئی کمی دیکھی ہے اس لئے مشرقین مکہ جو آپ کی جان کے دشمن تھے انہوں نے ہر حربہ استعمال کی لیکن آپ کے کردار پر آج تک کوئی انگلی نہ اٹھا سکا کہ ماذا اللہ آپ شرابی تھے یا آپ نے زنا کیا یا کردار کے لحاظ سے آپ میں یہ عیب تھا یہ خامی تھی یا آپ خیانت کرتے تھے دھوکہ دیتے تھے لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات ٹھیک نہیں تھے انہوں نے یہ تو کہا کہ آپ ساہر ہیں مجنون ہیں لیکن آپ کے کردار پر کوئی حرف اگر ایسی معمولی بات بھی ان کے پاس ہوتی نہ وہ اس کو پہاڑ بنا کر پیش کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو روکنے کے لئے لیکن ان کی زبانوں پر بھی کیا تھا صادق اور امین دشمن کی زبان پر بھی یہ دو حرف تھے معلوم ہوا کردار کا بڑا اثر ہوتا ہے اس لئے اپنے کردار کو ہمیشہ پاکیزہ رکھا جائے تاکہ کسی کو موقع ہی نہ ملے کہ وہ استاد کی کردار پر یا استاد کی گفتگو پر وہ کوئی بات کہہ سکے نمبر ستاون شاگردوں کو اپنی اولاد کا درجہ دیں جب انسان شاگردوں کو اولاد کا درجہ دیتا ہے تو وہ پھر استاد کو اپنے والد کا درجہ دیتے اور پھر وہ عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں یعنی ہر کام کا حکم دینے سے پہلے تھوڑی دیر سوچنا چاہیے جو میں انہیں حکم دے رہا ہوں کیا میں اپنے بیٹے کو اس کا حکم دیں گا جو میں انہیں سزا دے رہا ہوں اگر یہ میرا اپنا بیٹا ہوتا تو کیا میں اس کو یہ سزا دیتا جو میں اسے سزا دے رہا ہوں جس طرح انسان اپنی اولاد کے لیے سوچتا ہے اگر طلبہ کے لیے بھی اسی طرح سوچنے لگ جائے تو ان کے دلوں میں استاد کے لیے بڑی محبت پیدا ہو جاتی ہے نمبر اٹھاون نظم و ضبط کی پابندی کریں جس ادارے میں استاد پڑھا رہا ہے اس ادارے میں جو نظم و ضبط ہیں ادارے کے جو قوانین ہیں ادارے کے اندر جو باتیں تے ہیں ان سے اپنے آپ کو مستثنہ نہیں سمجھنا چاہے ادارے میں ایک چیز تے ہیں کہ فلان وقت آنا ہے فلان وقت جانا ہے آپ نے گھنٹے میں اتنی دیر پینتالیس یا پچاس منٹ ٹھہرنا ہے آپ کے گھنٹے کا وقت یہ فلان وقت شروع ہو رہا ہے تو ادارے نے جو نظم تے کیا ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے کلاس کے اندر آنے ابتدائی درجات ہیں انہوں نے نظم تے کیا ہے حاضری لینی استاد کو لینی چاہیے اپنی آمد کا وقت لکھنا ہے اسے لکھنا چاہیے یعنی ادارے نے جو بھی قوانین بنائے ہیں اپنے آپ کو مستثنہ نہیں رکھنا چاہیے ان قوانین کی اتباع کرنی چاہیے اور خود بھی رہے طلبہ کو بھی ان کا شوق دلاتا رہے اگر اپنے آپ کو مستثنہ سمجھے گا یا طلبہ کے دل میں ان قوانین کی نفرت ڈالے گا تو اس سے نقصان اس کی اپنی ذات کا ہوگا یہ باتیں پھیلتے پھیلتے منتظمین تک پہنچیں گی اور ان کے اپنی ساخت میں کم ہی آئے گی اور ان کے جو اونچی ایک پروان تھی آگے بڑھنے کی جو رفتار تھی وہ پیچھے ہو جائے گی کہ یہ ادارے کے ساتھ مخلص نہیں تو پھر جو وہ آگے ترقی کر سکتے تھے وہ نہیں کر سکیں گے اس لئے جو قوانین تھے ہوں ان کی پابندی کرنی چاہیے نمبر 69 طلبہ کے سامنے بے تکلفی سے بچے بے تکلفی سے بچے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں بساوقات دو استاد ہیں وہ معاصر ہیں اگر وہ آپس میں کوئی گفتگو کر رہے تو بے تکلفانہ گفتگو ہے تو وہ طلبہ کے سامنے نہ کریں اب شاگردوں کے دلوں میں جو ان دونوں استادوں کی ایک حیبت ہے ایک عظمت ہے تو ان کی اس بے تکلفانہ گفتگو سے اور آپس کی اس طرح کی لایانی گفتگو سے اور بساوقات آپس میں اس طرح کے لطائف سنا رہے ہوتے ہیں کہ وہ نازیبہ ہوتے ہیں جس سے ان کے دلوں میں محبت نہیں رہتی تو ایسی اگر کوئی بھی گفتگو ہے شاگردوں کے سامنے نہ کی جائے شاگردوں کے سامنے استاد اپنے آپ کو بے تکلفی سے بچا کر سنجیدگی کے ساتھ اور باوقار انداز میں رہے نمبر ساٹھ طلبہ کے سامنے اپنی مالی مشکلات کا اظہار نہ کریں ایک استاد کتنا ہی مالی اعتبار سے اگر کمزور ہے اور اس کے اخراجات زیادہ ہیں آمدنی کم ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عند اللہ اللہ سے مانگیں دو رکعت صلات الحاجت پڑھے اللہ رب العزت سے مانگے رزق کے خزانے تو اللہ کے پاس ہے ایمان اور تقوی اپنی زندگی میں ہوگا تو اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْهُ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَاكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْزِ ہم آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دیں گے اللہ تعالیٰ اگر کھڑکی کھول دے تب بھی بہت بڑی بات ہے تو اگر دروازے کھول جائیں یہ تو بہت نور و نالا نور ہے تو اپنی زندگی میں انسان کو سوچنا چاہیے کہیں مجھ سے گناہ ہو کر میں رزق سے محروم اس لئے تو نہیں ہو رہا جیسے حدیث میں آتا ہے انسان گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے تو اس لئے ندامت ہو اپنے گناہوں پر استغفار کی کسرت ہو اس سے رزق میں برکت آتی ہے والدین کی خدمت کی جائے صلح رحمی کو اپنایا جائے تلاوت قرآن کو معمول بنایا جائے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام میں پہل کی جائے یعنی جو آمال ہیں اسے اپنا ہے طلبہ کے سامنے یہ اپنی مالی مشکلات نہ رکھیں اس سے طلبہ کی نظر میں استاد کی عزت کم ہو جاتی ہے استاد کا مرتبہ کم ہو جاتا ہے جب استاد یہ کہے کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے اتنا مجھے ادھار چاہیے اپنے والد صاحب سے بات کرو فلان سے کرو تو جو ان کے دل میں استاد کے لئے عزت تھی وہ کم ہو جاتی ہے اور جب انسان دوسرے سے مانگتا ہے نا دنیا جس سے بھی مانگی جائے مال جس سے بھی مانگا جائے اس کے نگاہوں میں انسان گر جاتا ہے اس لئے تو حدیث میں آتا ہے جب ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے لوگ بھی کرے آپ نے فرمایا دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو اللہ آپ سے محبت کرے گا دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرو تو لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے تو بارحال ساٹھوے نمبر پر ہے کہ طلبہ کے سامنے اپنی مالی مشکلات کا اظہار نہ کیا جائے جب بھی کوئی مشکل ہو اللہ کے سامنے رجوع کیا جائے